نمونہ منتخب کرنے کے اصول نمونے کا انتخاب کرتے ہوئے محقق کو درزیل امور مد نظر رکھنے چاہیے لاغت اور تحقیقی مواد کی صحت کا موازنہ اس سے مراد یہ ہے کہ نمونے کے انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس نمونے کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے حاصل ہونے والے تحقیقی مواد کی صحت اور اس پر خرج ہونے والی لاغت کا تناسب کیا ہوگا مثلا اگر کسی امکانی نمونے کی لاغت مواد کی صحت سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں غیر امکانی نمونے کا استعمال کرنا زیادہ سود مند رہے گا وقت کی محدودیت نمونے کا انتخاب کرتے ہوئے وقت کی بچت کا خیال لگنا نہایت ضروری ہے کیونکہ وقت بڑھنے کی وجہ سے اخراجات میں بھی اضافے کا خدشہ ہے متعلقہ مقصد نمونہ منتخب کرتے ہوئے تحقیق کے مقاصد کو مد نظر لکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ غیر متعلقہ نمونہ محقق کو مقاصد متعلق سے دور کر سکتا ہے غلطی کی گنجائش نمونہ منتخب کرتے ہوئے غلطی کی گنجائش کے تناسب کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہے تاکہ اہداف کا حصول یقینی بنایا جا سکے تاکہ اہداف کا حصول یقینی بنایا جا سکے